سندھ میں سہلاب کی تباہ کاریاں جاری کمبر شہداد پورٹ میں سہلابی صورتحال مزید سنگین ہو گئی وارہ میں گاروہ ڈرین سمیت مختلف سیم نالوں میں مختلف جگہوں پر ایک سو پچاس فٹ کے شگاہ پڑ گئے گاجی کھاور میں بھی اچھی مسجد کے مقام پر حفاظری بند ٹوٹ گیا پانی گھروں میں داخل علاقہ مکینوں کی نقل مقانی سارا حمل جھیل کا پانی اوور فلو ہو کر سڑکوں پر آ گیا زمینی رابطہ منقطع منچھر جیل بھر جانے سے مہر انڈر ہائی وی زیرے آپ بولوچستان سے آنے والے ریلے سے کمبر کے دہات ایک بار پھر ٹوپ گئے سلاب زردگان کی مسئبتوں میں اضافہ اور امداد کا سلسلہ جاری فرانس کا تیارہ امدادی سامان لے کر اسلامباد پہنچ گیا ویپاکی وزیر عزید عبدالقادر پٹیل نے استقبال کیا دوہ سے بھی امدادی سامان کے دو تیارے پاکستان پہنچ گئے وزیر عاظم شہباز شریف کا سلاب متاثرین کے لے امداد کی فراہمی پر دو سو مالک سے اظہاری تشکل آرمی چیف جنرل کرمہ جوید باجوا کے ساتھ امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر کی ٹیلی فون نے گفتگو جنرل مائیکل ایرک کریلا نے پاکستان میں سلابی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا ادھر امریکی ارکینے کانگریس شیلہ جیکس اور ٹوم سوزی پر مشتمل وفد کل پاکستان آئے گا ڈیموکریٹک رہنمہ طاہر جاوید بھی پاکستان آنے والے وفد میں شامل ہوگی بلوچستان میں سلاب سے ہر طرف تباہی کے مناظر نائنٹ ٹو نیوز کی ٹیم قلعہ عبداللہ میں ٹوٹنے والے مارچ کا ڈیم پہنچ گئی ڈیم ٹوٹنے سے کئی دہات اور باغات صفحہ ہستی سے مٹ گئے لیرہ غازی خان سے کوئٹا کا راستہ منقطع اہم شعرہ تباہ ہو گئی کوہلو میں بینل صبائی شاہرہ فورٹ منرو تحال بند ہے گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئے میں اس حکومت کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں جو ہماری انصاف کی تحریک ہے اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی مجھے دہشتگرد بنا دیا دہشتگرد کی ایف آئی آر کاٹ دی آج جو ہمارا مقابلہ ہے ان چوروں سے وہ میچ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم آپ سب جو مرضی کر لو آپ جیت نہیں سکتے تم جو مرضی کر لو یہ میچ نہیں جیت سکتے انتقامی کا روائیاں ہوتی رہیں تو ہم اسلام آباد کا رکھ کریں گے اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی عمران خان کا گجرات میں جلسے سے خطاب کہا خود اور عوام کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی عمران خان اس لیے گوارہ نہیں تھا کیونکہ وہ کہتا تھا اپنے لوگوں کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتا تھا مجھے ڈر ہے امپورٹڈ حکومت ہمیں کسی اور جنگ میں نہ دھکیل دے روس ہمیں چالیس فیصے سستہ دیل دے تو کیوں نہ خریدے عمران خان نے ٹویٹ کے ذریعے گجرات کے عوام سے اظہارے تشکر کیا چیرمن پی ٹی آئی آج بہاوت پر میں سیاسی پاور شو کریں گے عمران خان دوتہائی اکثیریت سے کامیاب ہو کر کالا باغ ڈیم بنائیں گے وزیرعال پنجاب چودری پروز الہی کا کہنا ہے کالا باغ ڈیم پر کام کیا جا سکتا ہے ترقی صرف عمران خان دے سکتے ہیں کوئی اور لیڈر نہیں عمران خان گجرات سے الیکشن لڑ کر دیکھیں ووٹ ختم نہیں ہوں گے ہم گجرات میں انجنئرنگ یونیورسٹی بنا رہے ہیں ریسکی ون ون ٹو ٹو کی سروس اب دے ہاتھ میں بھی نظر آئے گی پی ٹی ایم جماعت پانی پر سیاست کرتی ہیں انہیں کسی کا احساس کریں قوم کے شعور نے آپ کو پارلیمنٹ سے باہر پھینکا مریم ورنگزیب کا عمران خان کی تقریر پر ردعمل وزیر اطلاعات نے کہا قوم باشعور ہو گئی اسی لیے عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی پنجاب اور کے پی ڈوب رہا ہے عمران خان تقسیم پیدا کر رہے ہیں عمران خان آئی ایم ایف سے معایدہ نہ کرتے تو مہنگائی نہ ہوتی عمران خان چار سال معیشت تباہ نہ کرتے تو مہنگائی نہ ہوتی عمران خان بیس ہزار عرب کا تاریخی کرز نہ لیتے تو آج بھی روزگاری نہ ہوتی پہلے انسان بنو اور پھر سیاستدان بنو بلاول بھٹو کا ٹویٹ وزیر خارجہ نے حالیہ صورتحال میں تحریک انصاف کے جلسوں کو شرم ناق قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کو تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے ملک کا ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہے سات میں سے ایک شہی متاثر ہوئے تین کروڑ پچاس لاکھ لوگ متاثر ہوئے سابق وزیر آزم خیوہ پختونخواہ اور پنجاب میں کنسٹ کر رہا ہے پنجاب اور خیوہ پختونخواہ کے وزراء آلہ سلام متاثرین کے مدد کے بجائے تقریبات میں مصروف ہیں وعدہ کرتا ہوں دو ماہ میں بجلی اور تیل سستہ کریں گے مفتہ اسماعیل کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا آئندہ تین سے چار ماہ میں مہنگائی پر قابو پا لیں گے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے سخت پیسلے کیے بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سابق حکومت نے ایلن سستہ کر کے بوجھ ملک پر ڈال دیا سلامتاثرین کے لیے ساٹھ عرب روپے کی سمرید تیار کر لی چینی جو سرپلس پڑی ہے وان پوائنٹ ٹو مینے رمانے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے ہم نے پہلی سے اجازہ مانگی بغیر سبزی کے کہ میں سبزی نہیں چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹو آگئی پانچ سو سی ڈالر سے جب تین سو چالیس ڈالر آگئی تو پھر ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت ملی ایکسپورٹ کی آپ اجازت دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے شاہرٹ ہونے لگی ہے شگر ملز کے پاس بارہ لاکھ ٹن چینی سرپلس ہے ترجمان شگر ملز اسوسییشن چودری محمد وحید نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دران کہا شگر ملز نے کبھی ایکسپورٹ کے لیے سبزی نہیں مانگی گنے کی پیداوار زیادہ ہوگی سہلاب بھی گنے کے علاقوں میں نہیں آیا ہمارے پاس اگلے سال بھی ایک اشاریہ آٹھ ملین چینی زیادہ آئے گی گارنٹی دیتے ہیں چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے تو چینی کی کمی نہیں ہوگی ایشیا کپ میں ہانگ کانگ کو پاکستان کے ہاتھوں تاریخی شکست پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چورانوی رنس کا حدف دیا پاکستانی باولرز نے ہانگ کانگ کی ٹیم کو اٹھیس رنس پر آؤٹ کر دیا شہداب خان نے چار اور نواز نے تین بکے حاصل کی ہانگ کانگ کا کوئی کھلاڑی ڈیول فگر میں بھی داخل نہ ہو سکا اٹھترنس نوٹ آؤٹ بنانے پر محمد رزوان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں پاکستان اور بھارت کا کل پھر مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمیں دبائی کے گراؤنڈ میں مدد مقابل ہوں گی پاکستانی ٹیم کے افغانستان اور شلنکا کے ساتھ بھی میچز ہوں گے سوپر فور مرحلے کی پہلی دونوں ٹیمز فانل تک رسائی حاصل کریں گی آج سوپر فور کے پہلے میچ میں شلنکا اور افغانستان مدد مقابل ہوں گے جی سیون ممالک کا روسی تیل کی قیمت کو محدود کرنے پر اتفاق جی سیون ممالک کے وزرائے خزانہ کا کہنا ہے اقدام کا مقصد روسی تیل کی درامت کو کم کرنا ہے روس جی سیون کی جانب سے تیل کی قیمت محدود کرنے کے پیسلے پر برہم یورپ کو نورٹ سٹریم ون پائپ لائن سے گیس کی سپلائی بحال کرنے سے انکار کر دیا اور ملتان میں عظیم روحانی پیشوا حضرت بہابدین زکریہ رحمت اللہ لہب کے 783 سلانہ اس کا دوسرا روز قومی زکریہ کانفرنس کی دوسری نشت سے علماء و مشایخ خطاب کریں گے اس تقریبات میں ظاہرین کی کثیر تعداد شریک سیکیورٹی کے سخت انتظامات موسیقی